ہیلو ایوری ون آپ کی کیٹو ایک اور نیا ولوگ آپ سبھی کے لئے لے کر آئیے اور آج میں آئی ہوں آپ سبھی کے پسند دیدہ شو بگ بوس 18 کے گھر میں ویل دوستو اگر ہم بات کریں بگ بوس 18 کے بارے میں تو یہ شو جلد ہی آنے والا ہے اور اس سے پہلے ہم سبھی کو کرایا جائے گا بگ بوس 18 کا ہاؤس ٹور تو میں گھر سے ریڈی ہو کر ہاؤس ٹور کرنے کے لئے نکل پڑی ہوں ویل بھائنڈ سٹیشن پر جا کر میں نے ٹرین پکڑ لیا ہے اور ٹرین سے میں گورے گاؤ سٹیشن اتروں گی ویسے بہت گرمی ہے دوستو حالت پوری خراب ہو چکی ہے گرمی سے جیسے تیسے کر کر ہم پہنچ جاتے ہیں بگ بوس کے گھر پر لیکن ہمیں پہلے باہر ویٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم سے امبارگو لیٹر سائن کروائے جاتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے لئے ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں اور اب فائنلی ہم بگ بوس کے گھر میں پہنچ چکے ہیں اس بار کا جو بگ بوس کا گھر ہے وہ پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر پر ڈیپین کر رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بار کا جو سویمنگ پول ہے وہ کافی زیادہ الگ ہے پچھلے سیزن میں ہم پورا سویمنگ پول کھلا ہوا دیکھتے تھے لیکن اس سیزن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی الگ سویمنگ پول بنایا گیا ہے اور سویمنگ پول کے جو سامنے ہی بیٹنے کے لئے جگہ بھی بنائی گئی ہے اس کے علاوہ اس بار کا جو بگ بوس تھیم ہے وہ کافی الگ ہونے والا ہے کنٹسٹنز جو ہیں اس بار کافی زیادہ مصیبت چھیلنے والے ہیں آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آرکیٹیکچر اور زمانی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جہاں پہ جی میریہ ہوا کرتا تھا وہاں پہ اب جو ہے بیٹنے کے لئے سوفہ بنایا گیا ہے اس بار کا گھر تو بہت پیارا ہے بگ بوس کا کیونکہ اس بار بہت ساری الگ الگ چیزیں آپ کو گھر میں دکھائی دیں گی یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ سلمان خان کنٹسٹنز کی کلاس لگاتے ہیں یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں لیونگ ایریا کی یہیں پہ کنٹسٹنز سوفے پہ بیٹھتے ہیں اور اس ٹی وی کے ذریعے سلمان خان کنٹسٹنز کی کلاس لگاتے ہیں اور کنٹسٹنز کو بتاتے ہیں کہ انہیں پورے ہفتے کیسے بیہیف کرنا ہے یا پھر پورے ہفتے انہوں نے کیسے بیہیف کیا اس بار دوستو یہ چیز کافی الگ لگ رہی ہے ایک مورتی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے آپ کو ہال میں دکھائی دے گی اور یہ کافی الگ ٹائپ کا ہے جیسے کہ پہلے کی زمانے میں گفائے ہوتی تھی کچھ ایسے ہی طریقے کی تھیم اس بار آپ کو شو میں دیکھنے کو ملے گا یہ پیپل کا پیڑ تو سب کو یاد ہی ہوگا کیچن کو کیسے بھول سکتے ہیں کیونکہ اصلی لڑائیاں تو یہی پیار ہوتی ہے کیچن کے جس بگل میں ایک سیڑھی بنائے گئی ہے جہاں سے آپ جو ہے اوپر کی طرف چاہ سکتے ہیں اور پورے گھر کا ویو دیکھ سکتے ہیں واؤ کتنا پیارا ویو ہے کیچن ایریا سے لے کے ڈائننگ ٹیبل سے لے کے سب کچھ آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا اس بار کا جو بگ بوس کا تھیم ہے وہ کافی الگ ہے اور اسی حساب سے گھر کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس بار کنٹسٹنز کے لیے ایک ہی بیڈروم ہوں گے اور اس ایک ہی بیڈروم میں بہت سارا گھماسان بھی ہونے والا ہے تو دوستو یہ ہے بگ بوس 18 کا چمچماتا گھر واش روم ہم بھولی گئے تھے آپ کو دکھانا تو یہ واش روم ایریا ہے جہاں پر کنٹسٹنز چگلیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے ایک دوسرے کی اس بار کا واش روم بھی کافی اچھا بنایا گیا ہے ہم لوگوں نے ہاؤس ٹور کر لیا ہے اور ہمیں دیا گیا ہے ناشٹا بگ بوس کے سیٹ سے ناشٹا کر کے نکلنے کے بعد میں کافی زیادہ ٹائیڈ فیل کر رہی تھی اور آئے ہوپ آپ کو یہ ولوگ پسند آیا ہوگا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے کتنے ایکسائٹڈ ہیں آپ بگ بوس 18 کے لیے اور آپ کو کیا لگتا ہے اس بار کون کون سے کنٹسٹن دھمال مچائیں گے